دوسرا جو اہم کیس تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا ملٹری کوٹ ٹرائل سے مطابق اس میں آج عدالت نے یہ حکم دیا ہے ایٹران جنرل کی درفتے یہ کہا گیا کہ ابھی ملٹری کوٹ کا کوئی ٹرائل کا ارادہ نہیں ہے لیکن جب ہوگا تو قانون کے مطابق ہوگا تو قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک سیویلین کا ملٹری ٹرائل کرتے ہیں تو اس کو پہلے سیویلین کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کے چارج کا جازہ لیا جاتا ہے چارج فریم ہونے کے بعد پھر ٹرانسپر اپلیکیشن آتی ہے تو وہ ملٹری کوٹ میں جاتا ہے تو عدالت نے آج یہ کہا ہے کوئی اگر کسی قسم کا بھی ٹرائل ہونا ہوگا تو وہ پھر قانون کے مطابق ہوگا جو پراسس سیویلین کے ٹرائل کے لیے جو اس وقت پاکستان کے لاؤ میں ہے اس کے مطابق ہوگا نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ رات کو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں اور صبح جو ہے ملٹری کا سیڈی ملیں یہ جو ہے سیویلین کے بیسک رائٹس کی خلاف ورزی ہے یہ ہمارا اس میں مدہ تھا وزار کرامت بنداری صاحب اس میں پیش ہوئے تھے میں بھی ساتھ میں تھا اور یہ آج آرڈر جو ہے عدالت نے اس کو جبانی تو کر دیا ہے اب جو ریٹن آرڈر بھی آ جائے گا کہ اگر سیویلین کا اور عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوگا تو عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے سیویلین لاؤز کہتا ہے جو پروسیجر ہے اس کو اپنے امپلیمنٹ کر کے ہوگا اس سے پھر یہ جو رات کے اندھیرے میں جو ایک سازش کی جاتی ہے اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس سے جو ہے ہم نے کہا ہے کہ جو قانون کے مطابقے ہیں وہ معاملات ہو تو پھر تاکہ ریمیڈیز بھی ہمارے پاس تو آج عدالت نے یہ دونوں کیسے سنوے ان پر یہ فیصل ہے خدشہ ہے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا تو اس کے سماعت کے بعد اس حکم کے بعد یہاں پہ ایک رواج تو ہے کہ یہاں پہ عدالتوں میں تو اب سپریم کورٹ کا مزاق بنا دیا گیا ہے اور آج یہی بات جو ہے وہ اندر کہی گئی کہ ایک حکم دوسرا حکم تیسرا حکم عدالتوں کو تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کے حکامات کا مزاق بڑا دیا ہے یہ نظام ہے نہیں اس ملک میں ایک پستائیت کا نظام ہے جبر کا نظام ہے یہاں پہ خود جو ہیں وہ چیف جج جو ہیں وہ اپنے ایکسینشن کے لیے حد پار کر سکیں اور اس کے بعد ایڈ ہاک ججیز جو ان کو یہ کہہ کے لگایا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ کریں گے صرف پریمیرل کیس کریں گے ان کو پینچز میں شامل کر کے تو ملکہ یہ ایک مزاق بنا تو دیا گیا ہے اس میں حدشات جو ہیں وہ تو ہر وقت ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اندالت کے سامنے کچھ کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر کچھ اور کر دیا جاتا ہے اور اس پہ کسی کسی کی شرمندگی جو ہے وہ محصول ہے اچھا فیصل چلزی صاحب توشہ خانہ ٹو میں عمران خان کے اوپر فرد جرم اید کرنے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں تو عمران خان کے حوالے سے تو بڑی دعوے کیا جا رہے تھے کہ پندرہ دن بعد دس دن بعد عمران خان بہر آ جائیں گے فرد جرم لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سزا سنائی جاری ہے عمران خان مزید لمبے عرصے تک جیل کے اندر رہیں گے فرد جرم لگنے کا مقصد تو یہ نہیں ہوتا میں تو خیر ایف آئی اے میں ٹرائل کے ہی وہ حالے کو جو عدالت نے فیصلہ کیا اس نیاب عدالت نے وہ غلط فیصلہ ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے اس میں لیگل سکم ہے قانونی طور پر وہ درست بیصلہ نہیں ہے ایف آئی اے کے لاؤز اور سکوپ علادہ ہے ایف آئی اے کی جو لاؤز ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں اس طرح سے نیاب لاؤ کام کرتے ہیں نیاب کی جیورسٹکشن سے جب معاملہ وہ نکل گیا اور پھر نیاب کی کوئی شکایت نہیں تھا تو ایف آئی اے پہلے انکوائری کرے گا پہلے تو موقع دے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ بشتا بی بی جو ہیں وہ ایک حفظ بیجا میں ہے اور ان کو جو ہے فوری طور پر پروڈیوز کرانا چاہیے چارج پریم اگر ہوگا تو چارج پریم میں دیکھا جائے گا کہ کیا اس پورٹ کو یہ جیورسٹکشن حاصل ہے بیل جو ہے وہ پہلے ڈیسائٹ کی جائے اس کے بعد چارج پریم کی جائے لیکن لگتا یہ ہے کہ جیس سہبان پریشر میں ہے اور جیس سہبان جیل کے اندر ٹرائل کرتے ہیں وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر سامنے نظر آتا ہے کی موجودگی میں کریں میڈیا تاکہ رپورٹ تو کریں کہ معاملات کس طرح سے ہو رہے ہیں تاکہ دنیا بھی دیکھیں لیکن ایک جیل کی بلند و بالا فصیلوں کے پیچھے دیواروں کے پیچھے اس طرح سے ایک کنٹرول ایٹموسفیر میں ٹرائل چلایا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی عدالت کی مداخلے سے وہاں پہ وقلہ کی ایکسیس ہوئی میڈیا کو آج بھی پیکن چیوز کیا جاتا ہے تو اوپن ٹرائل تو نہیں ہے ایک کنٹرول ٹرائل چلایا جا رہا ہے لیکن جو بھی مسئبت ہوگی جس طرح سے بھی معاملات چلایا جا رہے ہیں جو بھی قانونی آئینی ریمیٹیوز ہیں وہ لی جائیں گی اور انشاءاللہ جتی بھی یہ مشکلیں ہیں یا مسئبتیں یہ کریٹ کر رہے ہیں ان کا مقابلہ فان صاحب کرتے آ رہے ہیں پچھلے ایک سال سے زیادہ سے پڑائندہ بھی کرتے رہیں گے ہم دو کیسز میں پیش ہوئے تھے ایک تو بشاہ دیوی کی پیٹیشن تھی اس پہ ہم نے یہ کہا کہ پسی طفعہ بھی جب ان کی بیل ہوئی تو ان کو جیل کے دروازے کے اوپر ایک ناجائس طریقے سے یونیب نے گرفتار کیا اور ایسے کیسز میں جھوٹے کیسز میں جیسے نو مائی کے کیسز سے تیرا تو وہ کیسز جو اندرباد میں جس چارج ہو گئیں تو ان کو یہ کہا گیا ہے اتھارٹیز کو کہ آپ جو فریش کیسز ہیں ان کے خلاف ان کی ڈیٹیلز دیں تاکہ ان کی جو بیل ہے وہ ابھی پروسیٹ ہو رہی ہے ادھر سینٹر ججز کے پاس تو اس کی بیل اگر ہو جاتی ہے تو پھر جو وطیرہ یہ ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں حکومت جو ہے وہ ان کو اریسٹ کرتی ہے دوسرے کیسز تو وہ رپورٹ مانگ لی گئی ہے اور اس کے لیے فرائیڈے کا دن جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے جس میں پھر ایٹرانی جنرل صاحب کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے فائی اور دوسرے اداروں سے بھی آپ رپورٹس لے کے دیں اور آئی جی کو ایٹرانی جنرل پنجاب جو سامبات ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی سے آپ یہ معلومات لے کے ووٹ کو دیں موسیقی 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 موسیقی